ہلو فرنڈز میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سپاگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگسن میں تو دوستو یہ بات تو آپ لو جانتی ہو کہ اس وقت بولیوڈ کے بھیڑیا جو ہے وہ باکس اپس کے اصلی ماس مہراجہ یعنی کی بھیڑیا بولیوڈ کے اصلی سنگھم کو باکس اپس پر کڑا مقابلہ دینے کی کوسس کر رہے ہیں میرے بھائی کالیکشن کے معاملے میں 우کوپینزے ریپورٹ کے معاملے میں اور اڑوانس بوکنگ کے معاملے میں تو بھائی دو معاملوں میں تو یہ فلم پوری طرح سے پچھڑ چکی ہے یعنی بھائی 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 اور آپ کوپینزے ریٹ کے معادلے سے اور بھائی اس کے بعد بھی آئی اڑوانس بوکنگ کو ملے کر یہ جانکاری ملے کے سامنے آ رہی ہے کہ بھی آ پچھلے تین دنوں تک بھاکس اپس پر ہارنے کے بعد چوتھے دن اس فلم کو ایسا لگ رہا تھا کہ بھیا یہ فلم چوتھے دن ساید بھاری ثابت ہو جائے درشم کے پارٹ ٹو پر لیکن بھیا اس فلم کو جس طرح کا ایڈوانس بھوکنگ ملا ہے چوتھے دن کے لئے اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہی بات کہیں گے بھیا اس فلم پر یہ آج ہے دیون کی فلم یعنی درشم پارٹ ٹو ہے نا بھیا یہ گیاروے دن بھی بھاری ثابت ہو رہی ہے ایڈوانس بھوکنگ کلیکشن رپورٹ کے معاملے میں بھی تو دوستو ان دونوں فلموں کو کل کے لئے کیسا ایڈوانس بھوکنگ ملا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوٹے سے رپورٹ کے مادہم سے تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ درشم کے پارٹ ٹو کو باکس اپس پر لیج ہوئے آج دس دن ہو چکے ہیں اور کل اس فلم کا ایک گیاروہ دن ہے باکس اپس پر یعنی بھیا اس فلم نے اپنا دوسرا ساندار ویکنڈ کمپلیٹ کرتے ہوئے کل کے کے لیے بھی تیاریاں پوری کر لیے میرے بھائی ساندار کلیکشن کے لیے یعنی اس فلم کو کل کے لیے جو ایڈوانس بھوکنگ پورے انڈیا سے ملتا نظر آ رہا ہے اس کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے کہ کل کے لیے اس فلم کے ٹوینٹی تھاؤزنڈ سکس ہانڈرڈ سیبنٹی فائی ٹکٹ پورے انڈیا میں بیچے جا چکے اور اتنے ٹکٹو کو بیچنے کے بعد اس فلم کو کل کے لیے جو ایڈوانس بھوکنگ ملا ہے باکس آفیس سے وہ آنکڑا ہے 43,90,000 کا یعنی کہ سنکھیا میں کہیں تو بھائیہ اس فلم کو کل 43,90,026 کا ایڈوانس بھوکنگ پورے انڈیا سے مل چکا ہے اور اس آنکڑے کو دیکھنے کے بعد یہ امید جتائی جاری ہے اس فلم کو کل بھی باکس آفیس پر لگ بھگ لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ تک کا ایڈوانس بھوکنگ مل سکتا ہے اور دوستو بھگیہ بھیدیا کھی دو بھگیہ بھیدیا کا پہلا ویکنڈ تو باکس آفیس پر ٹھیک ٹھاک نہیں رہا یا پھر یہ کہے کہ تھرہ ساری ہوتی نظر آ رہی ہے اور بھگیہ اس فلم کو پہلے و рядえばی پہلے مانڈے کو کل جو ایڈوانس بھوکنگ مل رہا ہے والنس بھوکنگ سے اس کو دیکھنے کے بعد فلم کو لے کر یہ کہنا بلکل gårلت نہیں ہوگا یا approximate اگر یہ فلم حرج کروڑ کا آنکڑا بھی باکس آفیس پر پار کر لے تو بھیا یہ اس فلم کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی یعنی بھیا اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم انہوں کے سامنے آ رہی ہے بھیا اس فلم کو کل کے لیے ابھی تک باکس آفیس پر لگ بگ لگ بگ سات لاکھ کے آس پاس کا ایڈوانز بکنگ ملا ہے جو کہ بھیا ایک بہت ہی کمزور آنکڑا ہے اور اس آنکڑے کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو لے کر یہ آسنکہ ابھی سے جتائی جانے لگی ہے باکس آفیس پر ایک اور فلوف فلم ثابت ہونے والی ہے بولیوڈ کے لیے تو دوستو آپ اپنے کمنٹ کے مادم سے بھی ضرورت آئی گا کہ بھیا سنگھم تو اپنے پاور فول پاپومنس کے مادم سے اپنی آ چکے فلم یعنی درشم کے پارٹ ٹو کو انڈیا میں بھی دو سو کروڑ کے آگڑے کی طرف لے جاتے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کی دوسری طرف اگر ملو بات کریں تو بھیا بھیڑیا کو لے کر اب ایسے سنگیت ملنے لگے ہیں کہ اگر یہ فلم پچاس کروڑ کا بھی بزنس انڈیا سے کر لے تو بھی اس فلم کے لیے بڑی بات ہوگی تو دوستو ان دونوں فلموں کو جس طرح کا کلیکشن ملہ ہے باکس آفیس پر اس کو دیکھنے کے بعد آپ ان دونوں فلموں کو لے کر کیا کاؤ گی اپنے کمنٹ کے بعد اسے ہمیں دور بتائی گا تو بولیوڈ سے جھوڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کے بارے انجیکشن کلیک کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے نئے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بلیکن کو جوڑ دوائیں